موسیقی بدھ بیس جنوری سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں وکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ خوشدار میں پاکستانی فورسز پر بم کا زوردار دھماکہ ہوا ہے تاہم دھماکے سے تاحال کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے دھماکہ خوشدار شہر کے اندر گزگی کے مقام پر اسد اسٹیڈیم کے قریب ہوا ہے دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرمچارون نے گزشتہ رات خوشدار شہر میں اسد اسٹیڈیم کے قریب ایف سی کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا بی ایل اے کے ترجمان جیند بلوچ نے مزید کہا کہ قابض پاکستان مختلف طریقوں اور لبادوں میں چھپ کر انتہائی تیزی کے ساتھ بلوچ قوم اور خاص کر قومی تحریکی آزادی کے خلاف سازشوں میں مصروفی عمل ہے اور ہم خوزدار میں نام نہاد خوشحال گھرانہ ریجسٹریشن سمیت دیگر چند نام نہاد ویلفیر فاؤنڈیشنز کو آخری بار تنبیہ کرتے ہیں کہ دشمن فوج کے بہکاوے میں آ کر بلوچ دشمنی میں حصدار نہیں بنے ورنہ وہ بھی ہمارے نشانے پر ہوں گے کوہستانی مری میں پاکستانی فورسز کی جانب سے جاریت کا آغاز کر دیا گیا ہے فوجی آپریشن کوہستانی مری کے علاقے تلی سمیت دیگر مقامات میں کی جاری ہی ہے جاریت کا آغاز آج علی صبح کیا گیا ہے جاریت میں پاکستانی فورسز کے زمینی دستے بھی حصہ لے رہے ہیں جنہیں گنشپ ہیلیکاپٹروں کی مدد حاصل ہے جبکہ فورسز اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کیج میں مند کے علاقے گوبرد میں پاکستانی آرمی کے اسکول پر قائم چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد نے ہینڈ گرنیڈ اور دوسرے خودکار ہتیاروں سے شدید حملہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق حملہ کافی شدید تھا اور دیر تک جاری رہا ہے حملے میں فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے پنجگور کے علاقے بالگدر سے پاکستانی فورسز نے تین افراد کو جبری طور پر گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جن کی شناخت نیک سال ولد میران، گلاب ولد کریم بخش، ظہور ولد سوبان کے ناموں سے ہوئی ہے ذرائع کے مطابق نیک سال مسکت آرمی کا ریٹائرڈ فوجی ہے شال پریچ کلب کے سامنے جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو تین ہزار پانچ سو اکتیس دن مکمل ہو گئے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جدو جہود پر امن اور غیر جانبدار ہے بلوچ عوام کی انسانی حقوقی پامالی بلوچ فرزندوں کو دندہار اغوا اور شہادتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا اگرچہ پاکستان دنیا میں انسانی حقوقی پامالیوں پر عمل درامت کے لیے مثالی حیثیت نہیں رکھتا لیکن بلوچستان سمیت پاکستان کے انسانی حقوقی پامالیاں اس کے اپنے عوام تک بھی پہلے ہوئے ہیں جس کا اظہار اقوام متحدہ یورپی ممالک اور امریکہ سمیت دنیا بھر کے انسانی حقوقی ادارے متعدد بار کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کو تاحال عالمی دنیا میں نرم گوشہ حاصل ہے دوسری طرف آٹھ جون دو ہزار نو کو مستنگ کے علاقے پیڑنگ آباد سے اغوا ہونے والے زاکر مجید کی والدہ نے اپیل کی ہے کہ زاکر مجید کو انسانی حمدردی کی بنیاد پر رہا کیا جائے انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوقی تنظیموں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ زاکر مجید کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں گیارہ مارچ کو رئیس گھوٹ کراچی میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا مند کا رہائشی نوجوہ نسار ورد پیر محمد آج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے زیارت میں مسلح افراد نے لیویز فورس کے چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پوسٹ میں موجود تمام احلکار جام بھاک ہو گئے ہیں ڈی سی قادر وخش پرکانی نے کہا ہے کہ زیارت میں فورسز پر حملے میں چھ احلکار ہلاک ہوئے ہیں ڈی سی زیارت کے مطابق واقعہ سنجاوی کے لال کٹائی چیک پوسٹ پر پیش آیا ہے واضح رہے اس حملے کی ذمہ داری تحریکی طالبان پاکستان نے قبول کی ہے یوب میں دو ٹرکوں کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے باعث کلہ عبداللہ سے تعلق رکھنے والے دو افراد موقع پر جام بھاک ہو گئے ہیں شال کے نوائی علاقے ہزار گنجی میں گیس لیکیج کے باعث ایک شخص جام بھاک جبکہ دو بے ہوش ہو گئے ہیں جام بھاک شخص کی لاش اور بے ہوش افراد کو سیوال اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے سندھ کے علاقے گھوٹکی میں سرحد تانہ کے حدود میں مین شہرہ پر ایک پل کے نیچے سے چار افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں سروم پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے جبکہ چار افراد کی دھاڑیاں بھی بڑی ہوئی ہے ذرا کہ مطابق چار افراد کو مبجینا طور پر کئی عرصے تک حراست میں رکھنے کے بعد قتل کیا گیا ہے قتل کیے جانے والے افراد کی شناخت عبدالرعوف، حفیظ اللہ، کاری جہانگیر، ولد بیت اللہ اور بشیر احمد کے ناموں سے ہوئی ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے علاقہ بہاولپور، ایس ای کالج میں نئے طالب علموں کے اعزاز میں استقبالیت تقریب کے دوران بی ایس کے طالب علم نے چھریوں کے وار کر کے اپنے پروفیسر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ملزم نے کہا ہے کہ اس تقریب میں مبجینا طور پر بے ہیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور یہ ایک غیر اسلامی فعل ہے واردات کے بعد ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے پاکستان سے مخاطب ہو کر پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پلوامہ حملہ بھولے نہیں ہے پاکستان اور دہشت گردی کے خلاف مزید ایکشن لیں گے واضح رہے کہ اجیت مودی کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں امریکی موقع میں خارجہ کے سیکریٹری مائک پومپیو نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکی سلامتی کو درپیش دنیا کے پانچ بڑے خطرات میں سے ایک ہے مائک پومپیو نے ایک اور موقع پر واضح رہے دنیا کو یہ بتا کر ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا کہ صدر ڈونر ٹرمپ نیا ورلڈ آرڈر لکھ رہے ہیں حال ہی میں دیئے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں پومپیو نے کہا کہ امریکی سلامتی کو درپیش پانچ بڑے مسائل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے غلط ہاتھ میں جاننے کا خطشہ ان میں سے ایک ہے پاکستان کے جہوری اساسوں کی حفاظت کے انتظام برحال ہر لیاز سے عالمی میار کا ہے اس پر کوئی رائے نہیں ہے دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدن سابق چیئرمن سینٹ پاکستان رضا ربانی نے کہا ہے کہ پاکستان کے جہوری پروگرام کے حوالے سے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ کی میڈیا میں منظریان پر آنے والی بیان کو انتہائی تشویشناک اور خطرناک قرار دیتے ہوئے اسے پاکستان کے جہوری پروگرام پر سب سے سنگین الزام قرار دے دیا ہے فلسطین کے مغربی کنارے میں منگل اور بدھ کے درمیانی شب نابلس شہر کے مشرق میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے دو فلسطینی نوجوانوں کو ہلا کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ مقام کا دورہ کرنے والے یہودیوں پر دھما کا خیز مواد پھینکا گیا تھا جس پر اسرائیلی فوجی فائرنگ کرنے پر مجبور ہو گئے ایران کے نجی فضائی کمپنی آسمان کا مسافر بردار تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں عملے کے چھے مسافروں سمیت چھاسٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں مسافر تیارہ تہران سے جنوب مغربی شہر یسوس جا رہا تھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثی کا شکار ہو گئی امریکہ کی حمایت یافت شامی جمہوری فورسز نے صوبے دیر الزور میں سختگیر جنگجو گروپ دائش کے آخرے ٹھکانِ الباغت سے فرار کی کوشش میں 157 جنگجو کو گرفتار کر لیا ہے جن میں سے زیادہ تر کی تعداد غیر ملکی ہے کئی دہائیون سے کازکستان کے صدر چلے آ رہے نور سلطان نظر بائف نے مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے نظر بائف سن 1990 سے اس ملک کے صدر تھے واضح رہے ان پر انسانی حقوقی شدید خلاف ورزیوں کے الزامات بھی آئیت کیے جاتے ہیں مصر کے الجیزہ گورنری کے شہر اوسیم میں ایک نوجوان شہریوں پر انداد اند فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں کم سے کم سات افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں بعد ازام پولیس نے حملہ آور کو بھی گولی مار کر حلاق کر دیا ہے دوسری طرف یمن کے وزیر دفاع کے مشیر میجر جنرل عبدالقادر العمودی بھی سنوار کو مصر کے دارالحکومت کائرہ میں فیصل الجیزہ کے مقام پر ایک ٹریفک حادثے میں جام بھاک ہو گئے ہیں افریقی ملک سودان میں روٹی کی مہنگائی کے بعد حکومت مخالف مظاہروں کے دوران پولیس کی پکر دھکڑ میں اب تک پچاس زائد لوگ حلاق اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے